مالیل کوٹلا ایک چھوٹ سی ریاست تھی اگر کسی ریاست کا دارمدار اس کے حدود عربہ پر ہے وہ کسی دور میں بھی خصوصی توجہ کی مستق نہیں رہی لیکن جہاں تک اخوت محبت اور انسان دوستی کا تعلق ہے اس نے سنونسل سنتالیس کے بیانک دور میں بھی جب روشنی کے بڑے بڑے مینار بھٹ چکے تھے ہندو مسلم سکت اتحاد کی کا نہیں بلکہ انسانیت کا وہ زندہ اور تابندہ ثبوت فرام کیا اس کی مثال اس دور کا پنجاب پیش کرنے سے قاسے پہا میرا یہ دعویٰ ستی جذباتیت کی بنیادوں پر نہیں یہ ناکھوں نے اس بیانک دور کو دیکھا ہے وہ ہمیشہ اس کی تائید کرتی رہی یہی وہ سرسبز و شاداب سرزمین ہے جس نے بہت عظیم چکسیات کو پیدا کیا میری مراد عدب میں منظور حسن نامی عامتل کافی لیلہ شیخ بشیر حسن بشیر اور اس کے علاوہ پریم باربٹنی بگواندہ شولہ گپال مکتل اور بہت سے لوگ ایسے لوگ جیسے جس میں ہم نام لے سکتے ہیں اس کے علاوہ موجودہ دور میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جن پر مالک کو لگا ہمیں سن ناز رہے گا اور ان میں ایک اہم شخصیت عزیزی نصار خان اور میں بہت مشکور ہوں کہ آج میرے شہر میں بلکہ نصار اپنے شہر میں تشریف لائی ہیں اور خاص طور پر میرے یہاں مالی گوڈ پاروینچن سے ہم تختہ ذارے کے نام سے جانتے ہیں تو میں دل کی گہارنیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں ساکتم شب ساکتم ات ساکتم آنند منگل منگلم اتریم بھارت بھارت ساکتم شب ساکتم ات ساکتم بہت بہت شکریہ نیسان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں نہیں میرے بڑے دیر سے فائش تھی ایک لمبے عرصے سے میں نے سن رکھا تھا اس بارے میں اور آپ سے ملنے کے فائش تو ہمیشہ رہتی ہے لیکن اس جگہ کے بارے میں میں نے بہت سنا تھا کہ ایسی ایسی جگہ آپ نے کریٹ کی ہے اور جیتنا تو مجھے یقین تھا کہ اگر اس شہر میں اس طرح کا کچھ پاگلپن کوئی کر سکتا ہے آپ ہی کر سکتے ہو کیونکہ وہ ہم نے آپ کا وہ جب ہم بچے تھے آپ جوانی میں تھے ابھی بھی آپ جوانی ہوئے سے تو تب سے ہم نے آپ کا وہ جنون اور وہ پاگلپن وہ ایک جو کریٹیو آسپیکٹ ہے وہ تب سے ہم نے آپ کا دیکھا ہوا ہے تو آج مجھے موقع ملا ہے اور یہ میرے کچھ قسمتی ہے کہ میں وہاں یہاں پر آیا اور بہت شکریہ ہوں کہ یہاں پر انوایٹ کرنے کے لیے یہاں کے بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے اور بڑی پوزٹیو وائلز ہیں اس جگہ کے اور سب سے بڑی بات جو ہے کیونکہ میں خود ایک آرٹیس ہوں ربی صاحب میرے سینئر یہ خود ایک آرٹیس ہیں تو یہاں پر جو ایک مین چیز ہے ایسی جگہ تو بہت لوگوں نے کریٹ کی ہوں گی پس جو کریٹیو فیل ہے وہ صرف مجھے اس جگہ پہ محسوس ہو رہا ہے وہ جو کریٹیو پیڑا ہوتا نا اندر سے ایک آرٹیس کا وہ سیٹسفائی ہو رہا ہے اور سپیشلی یہ جو میں سپیس پیچھے دیکھ رہا جس طرح سے سیڈیاں کریٹ کریں گے یہ بالکل مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ پہ تو پلے یا کوئی اس طرح کا ناٹا کیا کچھ بھی اس طرح کا ایک سوشل کاؤز کے لیے کچھ بھی یہاں پہ ریگولر ہوتے رہنا چاہیے ہر ہفتے آپ ایک دن فکس کریے آپ ٹائم فکس کریے میرے ہی ساتھ یہ میری سیجیشن ہے تو ایک ٹائم فکس کریے ایک دن فکس کریے اور تاکہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہ بڑے کہ کس دن کیا ہے پتا ہی ہو کہ اس دن اتنے سے اتنے بجے تک وہاں کچھ نہ کچھ رہتا ہی ہے تو آپ پھر ویڈس اپ گروپ کے ساتھ لوگوں کو جوڑیے ایک انفرمیشن ڈالیے کہ اس دن اس بار ہم یہ اتنے سے اتنے بجے تک یہ کر لیں ایسا کچھ کریٹیو آپ ضرور کریے اس جگہ پر اس جگہ کو اس کام کے لیے تو استعمال ہونا ہی ہونا چاہیے مجھے بہت اچھا لگا نسال صاحب اور آپ کی سجیشن جو ہے مجھے بہت اچھا لگا میرے خیال میں یقیناً اسلام کے بارے میں پوری مذہب کے بارے میں اور ایون رحمین مہا بھار جو بھی ہم لوگ پوری مطلب جو ہے بچوں کے قویز کروائیے بچوں کے آپ چھوٹے موٹے ایک ڈیبیٹ کروائیے ٹھیک ہے پلے کروائیے کچھ سوشل کاوز کے لیے کچھ بھی دوری کے اوپر ہو سکتا ہے کچھ سوشل ایول جو اتنا نشاہ چالا ہے منجاب میں اس کے اوپر پچھے ہو سکتا ہے تو جتنے بھی یہ سوشل کاوز یا ریلیجیس جو بھی ہیں کیونکہ مذہب اور سماج ایک ساتھ ہی چل سکتے ہیں ان کو الگ نہیں کر سکتے تو اس کو لے کے یہ جگہ مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے استعمال ہو سکتی ہے میری گزارش ہے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ پلیز پلیز یہ ایک خوبصورت جگہ رحمین صاحب نے کر دی ہے اب آپ کے ہاتھوں میں اس ویڈیو کو آگے بڑھائی ہو اس یگا کا استعمال کریں تینکیو تینکیو